آج میں اپنے دوستوں سے اور اپنے ان سننے والوں سے جو اکثر میرے چینل پر آتے رہتے ہیں ان کو اس سلسلے میں جو میں نے شروع کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کی غیبی مرد کرتا ہے تو اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک اس کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور اپنے محبوب بندوں کے ساتھ انتہائی پیار اور شفقت اور محبت کا سلوک فرماتا ہے اور ان کی دعاوں میں بھی برکہ ڈالتا ہے ان کے کاموں میں بھی برکہ ڈالتا ہے اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکہ ڈالتا ہے تو جس چیز کو بھی وہ ہاتھ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکہ ڈال دیتا ہے اور بعض کا تھوڑی سی چیز کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ جو چند آدمیوں کے لیے وہ چیز بمشکل پوری ہو سکتی ہے کھانے کے لیازے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بڑھا دیتا ہے کہ وہ اگر بیسیوں لوگ بھی اس کو کھا لیں تو پھر بھی وہ بچ جاتی ہے تو عادرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب تھے پیارے تھے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا شفقت اور پیار کا سلوک تھا اسی سلسلہ میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو آج کا جو واقعہ بہت ہی مانفروض ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور آپ کے گھر بھی ہوتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ام اسلام سے کہا کہ میں نے آج رضی اللہ علیہ وسلم کی کمزور آواز سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کو کئی وقتوں کا فاقع ہے اور آپ بہت بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے تو کیا کچھ کھانے کو ہے ابو طلع کی بیوی نے کہا کچھ جاؤ کی روٹیاں ہیں چنانچہ وہ روٹیاں اس نے لے لیں اور انہیں اپنی اوڑنی کے ایک حصہ میں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیا اور اس کپڑے کا ایک حصہ مجھے اڑایا اور کہا جاؤ آج رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ میں پہنچا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کچھ اور لوگ بھی ہیں میں پاس جا کر کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے ابو طلع نہیں بیجا ہے میں نے ارد کیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا لائے ہو میں نے ارد کیا جی انہوں نے کچھ کھانا بیجا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو ابو طلع کے گھر چال کر کھائیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کے لوگ چل پڑے میں کچھ آگے نکلایا اور ابو طلع کو صورتحال سے آگاہ کیا ابو طلع رضی اللہ عنہ اور اپنی بیوی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا نہیں کہ سب کو کھلا سکے ابو طلع کی بیوی نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں چنانچہ ابو طلع رضی اللہ عنہ جلدی نکلے اور رستہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلع کے ساتھ گھر میں داہل ہوئے اور فرمایا اے امی اسلام جو کوئی تیرے پاس کھانا ہے وہ میرے پاس لاؤ وہ روٹیاں لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روٹیاں توڑ کر اس کے ٹکڑے کیے جائیں پھر امی اسلام نے ان ٹکڑوں پر کپی سے گی ڈالا اور چوری بنائی اور اس کھانے کے ببرکت ہونے کے لیے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پھر فرمایا دس آدمی اندر بلا لاؤ چنانچہ وہ اندر آئے اور سے رو کر کھانا کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آر بلاو چنانچہ میں نے دس آر کو اندر آنے دیا انہوں نے بھی پیٹ بار کر کھانا کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آر بلاو یہاں تک کہ باری باری سب لوگوں نے خوب سے رو کر کھانا کھایا جو ستر یا اسی کے قریب تھے اس کے بعد آدھر صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھایا اور پھر کچھ بچ بھی رہا بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوہ فی الاسلام تو دوستو دیکھا یہ کتنا ہی حیران کن اور ایمان فروض واقعہ ہے کہ بظاہر چند ایک کروٹیاں ہیں جو چند ایک لوگ کھا سکتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ پیار کا سلوک ہے کہ آپ کے اس کھانے پہ ہاتھ لگانے اور دعا کرنے کے انتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکر ڈال دی کہ وہ جو چند ایک لوگ یعنی آٹھ دس بندوں کا کھانا تھا وہ ستر اسی بندے بھی کھا گئے سب سیر ہو گئے پھر بھی اس کے بعد وہ کھانا بات جاتا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے سلوک کہ وہ اپنے بندوں کی غیبی بھی مدد کرتا ہے غیب سے مدد کرتا ہے اور بہت زیادہ شفقت اور سلوک کا اظہار بھی فرماتا ہے آئندہ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجاز چاہتا ہوں مگر حسب ثابت آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان بہت ہی پیارے واقعات اور حالات سے اگئی کی سادت اصل ہوتی رہے اور ہو سکتا ہے کہ ان حالات اور واقعات کو سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ ہم آپ کی باتوں پہ عمل کر کے خواہ تعالیٰ کے ہم بھی پیارے مان سکیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اصل ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اصل ہو جائے آمین اچھا خدا حافظ موسیقی موسیقی